دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آتید دوستو جگریہ فیائی لیاز سے برازیل چنوبی امریکہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا پانچوان بڑا ملک ہے یہ ایک وسیع و عریض علاقے پر پھیلا ہوا ہے جس میں ایمازون رین فورسٹ اور وسیع سائل شامل ہے ایمازون رین فورسٹ برازیل میں ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے اکثر زمین کے پھپڑے کھا جاتا ہے یہ بارشی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور اس میں حیاتیاتی تنوں کی ایک قابل ذکر صفت موجود ہے برازیل کی سرکاری زبان پرتگالی ہے یہ جنوبی امریکہ کا واحد ملک ہے جہاں پرتگالی بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے برازیل اپنے برپورس کافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو مقامی لوگوں افریقی یورپی اور ایشیای تارکین وطن سے کافی متاثر ہے اسی وجہ سے ان کا اثر موسیقی رکس کھانوں اور رویات میں جلکتا ہے ریو ڈی جنیرو کبھی پرتگال کا دارالحکومت تھا یہ واحد یورپی دارالحکومت تھا جو یورپ سے باہر واقع تھا ریو ڈی جنیرو کا نام غلطی سے رکھا گیا حقیقت میں اس کا مطلب دریائے جنوری ہے وائلڈ وار ٹو برازیل وائد ازاد جنوبی امریکہ کا ملک تھا جس نے جنگ میں لڑنے کے لیے اپنی فوج بجی یہاں پر صرف تین تالیس فیصد بالک لوگوں کے پاس ہائی سکول کی ڈگری ہے ٹریپ ایڈوائزر کے مطابق برازیل دنیا کے بہترین سائلوں کا مقام ہے برازیل کی بلاندترین پہاڑی کو پیکو ڈی نیلینہ کہا جاتا ہے اور یہ دوہزار نو سو چرانوے میٹر بلاند ہے یہ پارڈ انیس سو پچاس میں دریافت ہوا تھا اور پہلی بار انیس سو پینسٹ میں اس پر انسان چڑھا تھا برازیل دنیا میں سب سے زیادہ کافی برامد کرتا ہے دوہزار ساتھ کی ایک رپورٹ کے مطابق برازیل میں ستر ایسے قبائل ہیں جو دنیا سے بلکل کٹے ہوئے ہیں ایک اندازی کے مطابق اس ملک میں تقریباً چار ملین پودوں اور جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں برازیل کے پاس دنیا کی سب سے طویل سائلی پٹی ہے جس کی لمبائی چار ہزار چھ سو پچپن میل ہے برازیل میں جاپان سے باہر جاپانیوں کی سب سے بڑی کیومنیٹی موجود ہے سب سے پہلے جاپانی تارکین وطن انیس سو آٹھ میں برازیل پہنچے تھے اور اس کے بعد سے یہ اپنے ملک سے باہر سب سے اہم جاپانی کیومنیٹی بن گئی ہے اداد و شمار کے مطابق ایک شارعہ پانچ میلین جاپانی اس وقت برازیل میں رہتے ہیں یہ ملک تین سو بائیس سال تک پرتگال کی کالونی رہا پرتگالی مہمجو پندرہ سو کی دہائی میں برازیل پہنچے اور تین سو بائیس سال تک اس ملک کو اپنی کالونی بنایا پرتگالی اٹھار سو بائیس تک اس ملک میں رہے جب مقامی لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور ساتھ ستمبر کو آزادی حاصل کی ریو ڈی جنیرو کارنیول دنیا کے مشہور تیواروں میں سے ایک ہے یہ موسیقی اور رکس کا ایک خوبصورت تیوار ہے جو پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں فٹبال برازیل کی ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس ملک نے کھیلوں میں کئی عظیم کھلاڑی پیدا کیے کرائیسٹ ڈیڈیمر کا مشہور مجسمہ ریو ڈی جنیرو میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے یہ دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہے یہ ملک دنیا میں کافی پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے برازیل دنیا کی سب سے بڑی معاشیتوں میں سے ایک ہے جو زراعت کانکنی مینوفیکچرنگ جیسی سنتوں پر مشتمل ہے برازیل کو پرتگال نے سولوی صدی کے عوائل میں اپنی نو عبادیاتی بنایا تھا اور اٹھارہ سو بائس میں آزادی حاصل کرنے تک یہ اس کی کالونی رہا ریو ڈی جنیرو اور ساو پالو کے علاوہ سلوہ ڈور اور برازیلیا جیسے شہر برازیل میں شامل ہیں برازیل بڑے پیمانے پر بائیو ڈیزل کی پیداوار کرتا ہے اندن بنانے کے لیے سویا بین اور دیگر فیڈ سٹاک جیسے وسائل کا برازیل استعمال کرتا ہے برازیل ایک برپور اور رنگین تاریخ کے ساتھ کافی بڑا ملک ہے جنوبی امریکہ میں واقعہ برازیل دنیا کا پانچوان بڑا ملک اور جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے یہ اپنے خوبصورت مناظر ثقافت مختلف نسلوں کے لوگوں کے لیے مشہور ہے ایمازون برساتی جنگل سے لے کر کیریبین سائل کے سفید ریتلے سائلوں تک برازیل کے پاس ہر مسافر کو دیکھنے کے لیے قابل دید مقامات ہے دو سو دس ملین سے زیادہ کی آبادی کے ساتھ برازیل ثقافتوں زبانوں اور مذائب کا ایک حسین امتزاج ہے برازیل دنیا کا پانچوان بڑا ملک ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں چھٹے نمبر پر سب سے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں اس ملک کے چار ٹائم زون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ پورے ملک میں سورج گروب ہونے کے وقت میں کافی زیادہ فرق ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ریو ڈی جنیرو برازیل کا دارل حکومت ہے لیکن اس ملک کا اصل کیپٹل برازیلیہ ہے تقریباً ساٹھ فیصد ایمازون رین فورسٹ برازیل میں موجود ہیں ایمازون کا زیادہ تر رین فورسٹ برازیل میں موجود ہے برساتے جنگل جانوروں سے برا ہوا ہے اور بعض اوقات اسے زمین کے پھپڑے بھی کہا جاتا ہے بدقسمت اسے برازیل کے جنگلات کو مویشی چرانے اور پام آئل اگانے کے لیے کاٹ کر جلایا جا رہا ہے اس سے کافی زیادہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے یہ جنوبی امریکہ کا وائد ملک ہے جہاں پرتگالی زبان بولی جاتی ہے دوسرے جنوبی امریکہ کے ممالک میں بنیادی طور پر ہسپانوی زبان بولی جاتی ہے ایمازون ریور برازیل سے گزرتا ہے اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے جبکہ نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے برازیل کا جنڈا سبز ہے جس کے بیچ میں پیلے رنگ کے ہیرے کو دکھایا گیا ہے برازیلین فٹبال کے دیوانے ہیں برازیل پانچ مرتبہ فیفا وائلڈ کپ کا فائنل جیت چکا ہے جو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے انہوں نے دنیا کے چند بہترین فٹبال کھلاڑی پیدا کیے ہیں جن میں پیلے رونلڈینو اور نیمار شامل ہیں ریو ڈی جنیروں میں ہونے والے ریو کارنیوال میں بیس لاکھ لوگ چھریک ہوتے ہیں یہ لوگ کارنیوال کے ناقابل یقین لباسوں میں رکس موسیقی اور پریڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں اس ملک کے تقریباً پانچ مختلف ٹائم زونز ہیں برازیل میں چار سو سے زیادہ ہوائی اڈے موجود ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی معاشیتوں میں سے ایک ہے برازیل کی ایکوارڈور اور چلی کے علاوہ ہر جنوبی امریکہ کے ملک کے ساتھ سراد ملتی ہے یہ آبادی اور اکبے دونوں کے لیاغ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے اس ملک کے پبلک ہیلتھ سسٹم کے تحت جنس کی تبدیلی کی سرجری مفت ہے برازیل کے قیدیوں کو ہر کتاب پڑھنے کے بدلے اپنی سزا میں چار دن کی کمی کی اجازت ہے کیتھولک کرسٹینز کی دنیا میں سب سے بڑی آبادی برازیل میں پائی جاتی ہے کرائیسٹ ڈی ریڈیمر کا مجسمہ فوریسٹ نیشنل پارک میں موجود ہے کرائیسٹ ڈی ریڈیمر مجسمہ کا وزن 635 ٹان سے زیادہ ہے اور اس کی انچائی 38 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ بازو تقریبا 28 میٹر چوڑے ہیں یہ مجسمہ ماؤنٹ کوراڈو کی چوٹی پر واقعہ ہے جو ریو ڈی جنیرو سے 710 میٹر بلند ہے یہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے ریو ڈی جنیرو میں کیتھولک چرچ کی 1922 میں بنیاد رکھی گئی جسے اب دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور آرٹ کے مجسموں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے مجسمے کی تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اس کی بنیاد چار سال بعد رکھی گئی اور مجسمے کی نکاب کوشائی 1931 میں ہوئی برازیل میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جسے سنیک آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کے خطرناک ترین جزیروں میں شمار ہوتا ہے یہ جزیرہ ساو پالوسسٹ سو میل سے کم فاصلے پر واقع ہے برازیل میں سونے کا مینڈک بھی پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ روشن پیلا نارانجی ہے سونے کا مینڈک جو دنیا کے سب سے چھوٹے مینڈکوں میں سے ایک ہے ریو ڈی جنیرو میں عام پایا جاتا ہے اب تک کا سب سے بڑا پتھر زمورت برازیل سے ملا ہے یہ پتھر اب تک کا سب سے بڑا زمورت ہے جس کا وزن 341 کلو گرام ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو جنوبی امریکہ کے ملک برازیل کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹویٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ یوٹیوب پر آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسٹرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ